السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ محبان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبب سورہ یوسف کی آیت نمبر اکتیس بتیس اور تینتیس ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ پھر جب سامیت اس عورت نے سنا سامیہ ہوتا ہے سننا یہ سماعت کا لفظ بھی یہیں سے بنا ہے عبت سماعت کانوں کو کہتے ہیں اور تا آخر میں مونس کی علامت ہے اس عورت نے سنا سمی اللہ علی من حمدہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہ نے سن لی جو تعریف کی بِمَقْرِ حِنَّا ان کے مکر کو ان کی چال کو ان کی بات کو ان کی خفیہ بات کو مکر کیا ہوتا ہے خفیہ بات خفیہ تدبیر حِنَّا یہ سیگہ ہے جمع کا مونس کا ان عورتوں کی ملامت کو سنا پھر جب اس عورت نے یعنی ذلیخہ نے ان عورتوں کی ملامت کو سنا جو شیر والی عورتیں تھیں ارسالت اس نے پیغام بھیجا اس عورت نے پیغام بھیجا ارسالہ کو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں ارسال کرنا بھیجنا رسول بھیجا ہوا یہ الفاظ الَيْهِنَّا ان عورتوں کی طرف وَآتَدْنَا وَآتَدَتْ اور تیار کی یہ آپ نے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پہلے پارے میں بھی پڑھا سا تیار کرنا آتَدَتْ تیار کی یہ ساری آخر میں جو تیار ہی ہے یہ مونس کی علامت ہے لَهُنَّا ان کے لیے ہنہ کا سیغہ جو مونس کا سیغہ ہے ان عورتوں کے لیے تیار کی مُتَّقَعَن مُتَّقَعَن وَآتَتْ مُتَّقَعَ مُسْنَدِينَ مُسْنَد کیا آتی ہے پرسی کہ لیں یا تقیہ لگا کر بیٹھنا مُتَّقَعَن کو دیکھیں اگر آپ غور سے تو یہ جو لفظ اردو کا تقیہ ہے یہ ہم بنا سکتے ہیں یہاں سے کیسے بلا تقیہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے تیک آف یہ ہے یا تقیہ تقیہ لگا کر بیٹھنے سے بندہ بہت ایزی بیٹھتا ہے تو مُسْنَد وہ جگہ بیٹھنے کی جہاں بہت مزے سے انسان بیٹھ سکے وَآتَتْ اور دے دی اطا کر دی قُلَّا وَاحِدَةٍ ہار ایک وَاحِدَةٍ مِنْ حُنَّا یہ بھی وَاحِدہ مُنس کے لئے ہے چونکہ اس لئے تازہ دے دن آرہا ہے ہر ایک کو دے دی مِنْ حُنَّا ان میں سے سکینہ ایک چھوڑی یہ سکینہ وہی لفظ ہے جو سکینہ ہوتا ہے سکون ہوتا ہے ساکن اور مسکن یہ سارے لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں انسان اپنے گھر میں ساکن ہوتا ہے اور گھر کو مسکن کہتے ہیں اور سکینہ جو ہے یہ سکون کو کہتے ہیں اور اس کا مقنی چھوڑی کیسے ہوا اس کا مقنی چھوڑی اس طرح ہوا کہ جس کو آپ زبا کرتے ہیں جانور کو چھوڑی کے ساتھ جب وہ زبا آجاتا ہے تو وہ سکون ہو جاتا ہے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے چونکہ سکون حرکت کا اپوزیٹ ہے متحرک ہونا اور ساکن ہونا سکون اور حرکت یہ اپوزیٹ ہے یعنی اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے وہ زبا ہو جاتا ہے اس لئے اس کا معنی چھوڑی بھی بلتا ہے وقالت اور کہا کس نے اس عورت نے کس نے زلیخہ نے وقالت وقالت خرج او خرج تو نکل تو خارج ہو علیہن ناؤن پر حکم یہ دیا ان کو بٹھا دیا چھوڑی ایک ایک دے دی اس کا مطلب ہے جو وہ فالشال رکھے ہوئے تھے آگے ان کے وہ چھوڑیوں سے چھوڑی کانٹے سے کھانے والے تھے اور بیٹھنے کی محفل دبردت تھی تو نکل علیہن ناؤن پر فلمہ پھر جب رائی نہ ہو ان عورتوں نے اسے دیکھا اکبر نہ ہو اکبر نہ ہو تو انہوں نے اسے بڑا پایا اکبر بڑا یعنی بہت خوبصورت پایا بہت روب والا پایا بہت شان والا پایا بڑا پایا وَقَتْتَعَنَا اور ان عورتوں نے کارٹ ڈالے کتا کرنا کارٹنا یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں کتا خافتوِ عائن کتا تعلقی ہم بولتے ہیں اردو میں اے دیہن اپنے ہاتھ اپنے آکھوں کو کارٹ ڈالا وَقُلْنَا اور کہنے لگیں حاشا للہ اللہ کی پنا یہ حاشا للہ جو ہے یہ بولا جاتا ہے انتہائی حرانگی کے وقت ما حازا نہیں ہے یہ بشرا کوئی بشر یہ کوئی بشر نہیں ہے ما حازا بشرا ان حازا اللہ ملک ان نہیں ہے حازا یہ اللہ اللہ آگیا تو ان کا منہ نہیں کریں گے مگر ملک کوئی فرشتہ مگر یہ کوئی فرشتہ ہے کریم نہایت عزت والا تکریم ہم بولتے ہیں اردو میں عزت کو اکرام بھی بولتے ہیں باہمہورہ ترجمہ دیکھئے آیت بہت لمبی ہے پھر جب اس عورت نے یعنی زلیخہ نے ان عورتوں کی ملامت سنی جو اس کے بارے میں وہ کرتی تھی تو اس نے پیغام بھیجا انہیں اور ان کے لیے مسندیں تیار کی بیٹھنے کا بہترین انتظام کیا اور ہر ایک کو چھری پکڑا دی اور کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کے سامنے نکلو پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑھا پایا یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورت پایا اور اپنے ہاتھ کار ڈالے اور کہا ہاشا للہ اللہ کی پناہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے قالت اس نے کہا کس نے اس عورت نے یعنی زلیخہ زلیخہ لیں فَذَالِكُنَّ الَّذِي فَذَالِكُنَّ یہی تو وہ ہے اللہ جس کی لُمْ تُنَّنِي تم ملامت کرتی سی مجھے یہ جو نی ہے آخر پر چھوٹی یہ اس کا معنی مجھے اور لُمْ تُنَّنَنِي جو تا ہے اس کا معنی تم نے اور لُمْ کو دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ غالباً لام میم باؤ ہے اور ملامت بنانا ہو یہاں سے عرضو کا لفظ بان سکتا ہے میم لام اللہ میمتے ملامت فی ہی اس میں اس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتی سی وَلَا قَدْ اور بِلَا شُبَا یقیناً رَا وَتُّهُ میں نے اسے فُسْلَایا یہ آپ تین دن سے پڑھ رہے ہیں یہ لفظ گو اس مذکر کو اور رَا وَتُّهُ میں جو تا ہے ایک شد اس کے ایک تا کا معنی میں نے میں نے ہی اسے فُسْلَایا نفس ہی اس کے نفس سے فَاسْتَعْسَمْ تو وہ بچ نکلا فَاکِ مَنِ پَسْ اور فَاسْتَعْسَمْ کو دیکھیں تو آسِم میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کا معنی بچنے والا یہ بھی بن سکتا ہے این اللہ فَادْمِیم تو ایک اور لفظ آئین فَادْمِیم کے عصمت لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں تو ارزو میں ہم عصمت تو عفت کہتے ہیں فارسی میں بھی کہتے ہیں عصمت وہ عورت ہوتی ہے جو اپنی عصو عبرو کو بچائے نیک ہو پریدگار ہو تو یہ لفظ یہاں سے بن سکتا ہے تو یہ بچ نکلا عصمت فَاسْتَعْسَمْ پس وہ بچ نکلا وَلَا لَا اِلَّمْ لَمْ يَفَلْ آگرین چھوٹوں میں سے اصغر چھوٹا اکبر بڑا تو جب بندہ اپنے کوئی چھوٹا محسوس کرتا ہے تو بے عزت محسوس کرتا ہے تو وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ضرور ہو جائے گا با محاورہ ترجمہ دیکھئے دوسری آیت کا بھی اس عورت نے یعنی ذلیخہ نے کہا کہ یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے ملامت کرتی تھی اور یقیناً میں ہی اس کو اس کے نفس سے فصل آیا لیکن وہ بچ نکلا اور اگر وہ یہ نہ کرے گا جو میں حکم دیتی ہوں تو ضرور بل ضرور وہ قید کر دیا جائے گا اور لبتہ وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہو جائے گا خالہ یوسف علیہ السلام نے کہا اب دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی ساری باتیں سن رہیں کتنے صبر سے وہ سننا ہوگا خالہ کہا یوسف علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ربی سجنو قید خانہ سجن احبو زیادہ محبوب ہے علیہ میرے نزدیک ممہ اس سے جو یاد اونہ نے یہ سب عورتیں دعوت دیتی ہیں جس کی طرف یاد اونہ کو دیکھیں دال آئین اس میں موجود ہے دعوت پکارنا دعا بھی بن سکتا ہے علیہ اس کی طرف فائلہ اور اگر نہ تصرف تو پھیرے گا سرف نظر آپ نے پرسوں چوک بھی پڑھا تھا اور کئی بار پڑھا ہے نظر کو پھیرنا انی مجھ سے قیدہ ہننا ان کا فریب اسبو میں مائل ہو جاؤں گا اسبو جو سواد با یا سبی جو ہے یہ لڑکے کو کہتے ہیں چھوٹے لڑکے کو چھوٹے بچے کو عربی میں سبی اور یہ مائل ہونا کہاں سے بن جائے گا جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دو جلدی سے مائل ہو جاتے ہیں کسی بھی بات پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں پھر وہ اقل مندانہ بات نہیں کرتے اور برائی کی طرف مائل ہونا انتہائی بے اقلی کی بات ہے اقل مندی کی بات نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکم کی خلاف وردی کرے اور دنیا کے تھوڑے سے کسی فائدے کے لیے یا لفظت کے لیے اسنے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے کہ جھنم کی آگ میں جائے تو یہ بچوں والا کام اس لیے لفظ یہی استعمال کیا اللہ کا آسبو میں مائل ہو جاؤں گا الیہنہ ان کی طرف وَاقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے ایسا کیا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ تو مجھے مجھ سے پھیر دے ان کے مکر کو اور میرے لیے جو جیل ہے جو قید ہے وہ بہتر ہے اس سے جس کی طرف یہ سب عورتیں بلاتی ہیں آج کا سبق پورا ہوا آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے پروگرام بنایا عورتوں کو بلا لیا یقیناً وہ اونچے خاندانوں سے ان کا تعلق تھا عورتوں کا کیونکہ اس کا اونچا خاندان تھا عزیز مصر کی بیوی تھی تو اس کی سہلیاں اور تعلق والی بھی عورتیں اسی طرح کی ہوں گی تو ان کو بلا لیا ان کے لیے محفل سجادی بیٹھنے کا بہترین انتظام کیا متعقہ لگا دیا مسندے لگا دی امام راضی رحمت اللہ علیہ متعقہ کا منہ ایک پھال کا بھی کرتے ہیں کہ وہ پھل جو چھوڑی سے کٹا جائے بہرحال اس وقت بھی لوگ جو امیر لوگ تھے چھوڑی کانٹے سے کھاتے تھے آج لوگ چھوڑی کانٹے سے کھاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا مارڈن کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے چار ہزار سال پہلے کی تقریباً بات تو وہ سوری کانٹوں سے کھاتے تھے بہرحال وہاں وہ گپ شپ لگانے لگیں بیٹھ گئیں اور یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا مالکن نے کی ذرا نکل کے آؤ جو ہی وہ سامنے آئے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی شرافت کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پہ کابو نہ رکھ سکیں اور پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کار ڈالے اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے یہ تو کوئی فرشتہ ہے اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے اگر یوسف علیہ السلام صرف خوبصورت ہوتے تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں سکی کہ یہ فرشتہ ہے خوبصورت کو کوئی بھی فرشتہ نہیں کہتا جو خوبصورت ہو اور نیک ہو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام عدبو حیاء سے کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہے اور اس کی نظروں میں حیاء بھی ہے نوجوانوں کو یہ سبب لینا چاہیے قرآن کی ان آیات سے کہ اللہ کا ڈا ہو تو اس طرح وطیرہ کیا جاتا ہے پھر اس عورت نے کہا جب وہ کہنے لگیں یہ تو تعریفیں کرنے لگیں اس نے کہا یہی تو ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو اور یہ میں نے اس کو فصل آیا تھا لیکن یہ اپنے نفس پر اس کے نفس کو فصل آیا تھا یہ اپنے موقف پر قائم رہا یعنی اس نے گواہی بھی دے دی اتنی عورتوں میں کہ یہ نیک آدمی ہے یہ نیک نوجوان ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی کہ جو میں کہتی ہوں اگر نہیں کرے گا تو پھر جیل میں جائے گا بادشاہ کی بیوی تھی نا اور پھر اپنے آپ کو بریزتوں میں محسوس کرے گا تو یہ تھریٹ بھی کر دیا یوسیٰ علیہ السلام کتنے سبر سے سن رہے ہوں اور پھر بول پڑے دعا مانگ دی اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس فتنے سے جو یہ عورتیں جس طرف بلاتی ہیں میں نہیں بچ سکوں گا اگر تیرا فضل نہیں ہوگا اگر تُو ان کے مکر کو مجھ سے نہیں پھیرے گا تو میں مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا یہاں بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کہ آج کل کوئی بچی پردہ کرے کوئی دین کی چیز پڑھ لے کوئی اپنے خاندان میں پردے سے حیاء سے بیٹھے تو کہتے ہیں یہ پرانی باتیں ہیں ناؤزباللہ یہ ایسی باتیں جو پڑے لکھے لوگ نہیں کرتے پڑے لکھے اور موڈرن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاف بازو پہننے ہوں کمیزوں کے لباس نیم اوریانی والے ہوں اور آنے والے مہمان گھر کے عورتوں میں بیٹھیں ان سے بادشاک کریں ان سے گپ شپ کریں تو یہ موڈنیزم ہے یہ تعلیم جافتہ لوگوں کی نشانی ہے اور جو پردہ کرے اور الگ سے بیٹھے وہ تو انپرد لوگ ایسے کرتے ہیں یہ آج کل ٹرینڈ ہے معاشرے میں لیکن دیکھیں اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں یوسفل اسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کی طرف مائل ہو گیا وہ جہالت اس کو کہہ رہے ہیں اور اپنی اسمت کو اور اپنی عزت کو بچانے میں اکل مندی اور پڑھے لکھے لوگوں والا کام بتا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت یمع یاسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم